خواتین میں چھاتی کا سرطان خطرناک حد تک بڑھنے لگا بروقت تشخیص نہ ہونے کے باعث سالانہ چالیس ہزار امبات ہونے لگی موزی مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ جانیے ارحم خان کی ریپورٹ میں چھاتی کا سرطان خواتین کی زندگیوں کے لیے بڑا خطرہ موزی مرض سے متعلق اگاہی کے لیے ہر سال اکتوبر کو عالمی سطح پر پنکٹوبر کے طور پر منائے جاتا ہے سرطان سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کے حساب سے ایشیا میں پاکستان کا پہلا نمبر ہر آٹھویں خاتون متاثر چھاتی کا کینسر سالانہ چالیس ہزار سے زائد پاکستانی خواتین کی زندگیاں نگل لیتا ہے مر سے چھٹکارہ حاصل کرنے والی خواتین کہتی ہیں کینسر ہو جائے تو پریشان نہ ہوں حوصلے اور مکمل علاج سے بیماری کو شکست دی جا سکتی ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیمو بھی کی گئی ہے اور ریڈیشن بھی کی گئی ہے سرجریز بھی میری ہوئی ہے انسان جو ہے وہ ایک دم ہل جاتا ہے بہت سپورٹ بھی ہوتی ہے اور میں نے تو میری بہن میرے بہنوئی انہوں نے میری بہت مدد کی طبی ماہرین کہتے ہیں پاکستان میں تیس سے چالیس سال کی خواتین میں چھاتی کے سرطان کی شراط زیادہ ہے جتنی جلدی تشخیص ہو علاج کی کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے سٹیج وان میں مور دن نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے سٹیج ٹو میں تقریباً ایٹی پرسنٹ ہوتے ہیں سیونٹی دو ایٹی پرسنٹ سٹیج ٹری میں دیڈروپ ڈاؤن ٹو ففٹی پرسنٹ اور سٹیج فور میں بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ کیور ہوں گے ماہرینے صحت کہتے ہیں چھاتی کا سرطان جتنا بڑا خطرہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر اتنا ہی بڑا پروگرام ضروری ہے کیمروین حبیب الحسن کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد